بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو میں ہوں حافظ وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی انفو یوٹیوب چینل آج پیارے دوستو اکیس دسمبر ہے دو ہزار بیس آج کی جو تازہ خبر ہے وہ سعودی عرب سسپینڈڈ آل انٹرنیشنل فلائٹس فار ٹریولنگ فار اے ویک آج جو ہے یہ لیٹسٹ جو ہے وہ خبر ہے اس میں منسٹری آف انٹیریئر نے سعودی عرب کی جتنے بھی یہ جو پورٹس کی درو سے یا جس طرف سے مرضی آپ کے انٹری ہوتی ہے سسپینڈڈ آل انٹرنیشنل فلائٹس فار ٹریول ایکسپٹ ان ٹیمپریری فار اے ویک وچ کان بی ایکسٹینڈن فار این ایڈر ویک وچ دا ایکسپینشن فار فورن فلائٹس دیٹس دا کرنٹ ان تا کنگڈم یہ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایک ہفتے کے لیے سعودی عرب میں جو ہے وہ فلائٹس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک ہفتے کے بعد ایکسٹینڈ بھی وہ کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ دیکھ سکتے ہیں انٹری ٹو دا کنگڈم تھو لینڈ اینڈ سی پورٹس ٹمپریری فار اے پیریڈ آف ون ویک وچ کان بی ایکسٹینڈن فار این ایڈر ویک اس کو دوسرے ہفتے کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور نمبر تین پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آٹھ دسمبر سے پہلے یا بعد میں جس نے جو سفر کیا ہے یورپی سفر کسی نے کیا ہے تو ان کا جو ہے وہ دو ہفتے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اور ہر پانچ دن کے بعد وہ جو ہے وہ کرونا وارث کا جو ٹیسٹ ہے وہ لازمی کریں اور نمبر چار میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کا جو ہے وہ یورپ میں کوئی رشتہ دار تھا جو تین مہینے پہلے جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو ان کو بھی جو لازمی جو ہے وہ ایمرجنسی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے نیچے اور اس کے نیچے پھر وہی جو ہے انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے پیارے دوستو کہ یہ فلائٹس جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بلکل بند کر دی ہیں اور اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد اگر تو اس کے جو ہے وہ کنڈیشن اچھی اچھی ہوتی ہے مطلب کیس زیادہ نہیں ہوتے تو انشاءاللہ یہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے فلائٹس اوپن ہو جائیں گی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچ دے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ